اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس جماعت کے عزیز شاگدو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج کے کلاس میں ہم اکبر جیپوری کی جو گزل آپ کے نساب میں شامل ہے جو کہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو پنچاس پر تحریر ہے آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو پچاس آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر دیکھ سکتے ہو اکبر جیپوری کی گزل کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے اپنے آنے چھپائے ہے سکندر کتنے کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے منظر کے معنی ہے نظارہ آئے اپنے آنے چھپائے ہیں سکندر کتنے سکندر ایک مشہور و معروف یونانی بادشاہ تھا شاعر نے گزل کے اس مطلح میں دنیا کی بے سباتی اور ناپائداری کی تصویر کھینچی ہے یعنی دنیا فانی ہے مٹ جانے والی ہے فنا ہونے والی ہے اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے نامور انسان پیدا ہوئے جیسے سکندر یونان کا بادشاہ تھا شاعر کے تھا کہ نجانے کتنے سکندر جیسے کتنے بادشاہ مٹی میں مل گئے بخت سکندری ایک ترکیب ہے اس سے مراد سکندر کی قسمت ہے یہ کہہ کر کسی کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کو بیان کیا جاتا ہے دنیا میں اتنی ناموری مشہوری کے باوجود اب نہ ان کی کہیں قبر ہے اور نہ قبر کا نشان باقی ہے یہ گزل کے پہلے شاعر میں گزل کے مطلع میں اکبر جیپورین یہ دنیا کی ناپائداری کا نقشہ کھیجا ہے فرما تھے کہ اس دنیا میں بے شمار لوگ آئے ان میں عظیم اور برغزیدہ حسیتیں بھی شامل تھے لیکن یہ تمام لوگ زمین نے اندر زمین کے اندر سو چکے ہیں اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ سکندر جیسے کتنے بہدر بادشاہ بھی مٹی میں مل گئے گزل کا دوسرا شاعر ہے تشنا لب تر ساکی پیاس لیے آنکھوں میں اور محلوم ہے اور محلوم ہے چھلکنے رہے ساگر کتنے تشنا لب تر ساکی پیاس لیے آنکھوں میں اور محلوم ہے چھلکنے رہے ساگر کتنے یہاں پر شاعر کا جو دوسرا مصرہ ہے اور محلوم ہے چھلکنے یہ یہاں پر ہے چھلکتے اور محلوم ہے چھلکتے رہے ساگر کتنے ساگر کی معنی ہے جام یعنی شراب کا پیالہ تشنا لب تشنا لب کے معنی نہائی تھی پیاسا یا ناکام چھلکنا کے معنی ہے لبریز ہو کر نیچے گرنا لب لبا لب برا ہوا لبا لب برا ہوا شاعر اس شاعر میں کہتا ہے کہ ایک طرف نہائی تھی پیاسا تشنا لب ہے شراب کی ایک ایک بوند کے لئے ترس رہا ہے تاکہ اپنی پیاس بجائے لیکن نامراد ہے کہیں شراب کا پیالہ نہیں مل رہا ہے تو دوسری طرف محلوم کی طرف دیکھو جہاں ساگر کے مٹھے برے پڑے ہیں وہ انہوں صرف عیش کر رہے ہیں بلکہ وہاں جام سے برے پڑے پیالے یعنی لبا لب برے پڑے ہیں اتنے برے ہیں کہ ان سے لبریز ہو کر نیچے گرتا ہے یعنی ضائع ہو رہا ہے تو دوسری طرف گریب ہے جو ترس رہا ہے ایک ایک بوند کے لئے تاکہ وہ اپنی پیاس بجائے گویا اس شعر میں سماجی تفاوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی شاید نے اس شعر میں سماجی تفاوت کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھا جائے تو یہ ساری گزل اصری یعنی زمانے کی مصیبت کی اکاسی کرتی ہے یعنی اکبر جے پوری کی جو یہ ساری گزل ہے پوری گزل ہے یہ اصری یعنی زمانے کی مصیبت کی اکاسی کرتی ہے اکبر جے پوری نے اس شعر میں مفلیشی کو ایک بڑی مصیبت سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ گریب لوگ دنیا میں پانی کی ایک ایک بوند کے لئے ترستے رہتے ہیں اور اسی میں جان بھی دے دیتے ہیں اس کے برے قصد امیر لوگوں کے محلوم میں ہر قسم کا سکھ ہوتا ہے یعنی امیر لوگوں کے محلوم میں ہر قسم کا سکھ ہوتا ہے اور وہ شراب اور شباب کی مستیوں میں زندگی گزارتیں ہیں گزل کا تیسرا شعر ہے پرچم امن لیے فرتے ہیں شہروں شہروں آستینوں میں چھپائے ہوئے کھنجر کتنے پرچم کے معنی ہے جنڈا آستین یعنی کرتے کمیز وگیرہ کی باہیں کھنجر ایک قسم کا چھرا یا ایک مشہور ختیار کا نام اکبر جیپوری نے اس شعر میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو گاؤں گاؤں شہروں شہروں میں امن کا پرچار کرتے پھرتے ہیں یعنی امن کا پرچار کرتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں امن وہ آشتی سے رہنا چاہتے ہیں دراصل یہی لوگ ہیں جو ایک طرف امن کا پیغام لیے فرتے ہیں تو دوسری طرف یہی امن کے دشمن بنے بیٹھے ہیں یعنی اکبر جیپوری اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ امن کا پرچار کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں امن وہ آشتی سے رہنا چاہتے ہیں لیکن دراصل یہی لوگ جو ایک طرف امن کا پیغام لیے فرتے ہیں تو دوسری طرف یہی امن کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور اپنے آنستینوں میں کھنجر چھپائے ہوئے ہیں جہاں موقع ملے اس کھنجر کا استعمال کرتے ہیں گویا یہی لوگ ہے جو امن و آشتی سے لوگوں کو رہنے نہیں دیتے کیونکہ اس میں ان کا مفاد ہے اور یہی لوگ مفادی خصوصی رکھنے والے ہیں جب تک سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں لوگوں کو دکھ درد مسائف کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی اکبر جیپوری نے اس شاعر میں ان لوگوں کے چہروں پر سے نکاب اتارنے کی کوشش کی ہے جن کی بگل میں چھوری اور موہ میں رام رام ہوتا ہے اس بات کے تناظر میں وہ فرماتے ہیں کہ امن دشمن اناثر ہی امن کا پرچم لے کر شہروں شہروں اور گاؤں گاؤں گلی گلی جاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ امن کے کھوان ہے امن چاہتے ہیں لیکن اصل میں یہی لوگ خون خرابہ کرتے ہیں یعنی فساد بڑھکانے کا کام یہی لوگ کرتے ہیں ایک اور شاعر ہے کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے در کے معنی ہے دروازہ صدا صدا کے معنی ہے آواز کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے اس شاعر میں اکبر جیپوری واردی سرنگر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب وہ پہلی بار جیپور سے ریاست جمع کشمیر خصوصاً سرنگر وارد ہوئے اس وقت ایک مسافر کی حصیت ان کی تھی یعنی جب وہ سرنگر وارد ہوئے جیپور سے انہیں معلوم ہی نتا کہ وہ کہاں جائیں کس کے پاس جائیں کدھر رہیں اور کشمیر کی مہمہ نوازی جس کے لئے یہ دنیا بر میں مشہور ہے کس طرح اسے ہر جگہ اپنی باہیں فیلائے ہوئے لوگ نظر آئے ہر بستی یہی کہہ رہی تھی کہ یہاں ہمارا یہاں ہمارے پاس رہیں جس طرح بھی انہوں نے دیکھا انہیں بستی کے لوگ اپنا استعبال کرتے ہوئے نظر آئے جس سے ان کو محسوس ہوا کہ وہ کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ یہ سب میرے بائی ہیں میرے اپنی لوگ ہیں میرے عزیز ہیں انہیں اشار میں اکبر جیپوری فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو فتنہ پروروں کے بارے میں بتانا چاہتا تھا میں بستیوں میں گیا کہیں دروازے دروازے بھی کھلے دیکھے ان پر لوگ بیٹھے تھے لیکن میری آواز سننے کے لئے کوئی تیار نہ تھا دیکھ کر تشنا لبی میری تحجب نہ کرو دیکھ کر تشنا لبی میری تحجب نہ کرو میں نے سہراؤں کو بکچے ہے سمندر کتنے سہرہ کے معنی ہیں بیابا ویران یا رگستان گزل کے مکتہ میں اکبر جیپوری خود کو امن و امان کا حامی قرار دے کر لکھتا ہے کہ میری تشنا لبی کو دیکھ کر لوگ حیران نہ ہو کیونکہ میں نے کہیں رگستانوں کو سہراؤ کیا ہے یعنی میں نے کہیں جگہ امن کا پرچار کیا ہے لیکن یہ الگ چیز ہے کہ کوئی میری بات کو سننے کے لئے تیار نہ تھا اس شعر میں شاعر اپنی تشنا لبی یعنی اپنی پیاس کی شدد کی طرف اشارہ کرتا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ اس پر تحجب نہ کرو کہ میں پیاسا ہوں میں اپنی پیاس بجانے میں ناکام ہوں کہ میری پیاس بجانے کے لئے پانی نہیں بلکہ یہاں جو پانی کی فراونی ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے یہاں ہر ایک جگہ ہر ندی ہر چشمہ اور ہر کوئی دریا میری پیاس بجانے کے لئے میرا استقبال کر رہا ہے کہ میں اپنی پیاس بجاؤں اتنا ہی نہیں یہاں اتنا پانی ہے کہ تمام بیابانوں اور ویرانوں کو پانی کے سمندر بکشے ہے اور انہیں سر سبز وشاداب بنا دیا ہے یہ تھی اکبر جیپوری کی گزل جو کہ آپ کے نساب میں ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ